السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لو امید کرتی ہوں سب خیریر سے ہوں گی آج ہاں بنائیں گے کتار سپیشل چکن بریڈ بالز یہ وہ بالز ہیں جن کو بنانا نہایت آسان ہے اور کھانے میں یہ اتنے زیادہ مزے کی ہیں کہ آپ جتنی کونٹیٹی میں کھا لیں گے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے سے بنا کے فریزر میں فریز کریں اور پورا رمضان آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹائم کو یہاں پر ضائع کیوں کر رہے ہیں چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پین لینا ہے اور اس کے اندر شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون آئل آئل جو ہے اتنا ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اب ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے فائن چاپ کیا ہوا لہسن دو سے دین میں نے لہسن کی کلیاں لی ہیں اور ان کو اس طرح سے بلکل فائن چاپ کیا ہے جیسے ہی لہسن ہمارا ہلکا گولڈن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ شامل کریں گے پیاز بلکل فائن چاپ کیا ہوا چھوٹے سائز کا پیاز لیا تھا اور اس کو اس طرح سے بلکل چھوٹا چھوٹا ہم نے کاٹا ہے اب پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا ہی ہم نے یہاں پر اس کو جو ہے فرائے کرنا ہے تیل کے اندر ایک منٹ تک ہی ہم نے پیاز کو فرائے کر لیا ہے اور یہاں پر ہم لوگ شامل کریں گے گاجر آدھا کپ بلکل فائن چاپ کر کے گاجر جو ہے سبزیوں میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی ہے پکنے میں تو اس لئے ہم نے اس کو پہلے شامل کیا ہے اب ایک سے دو منٹ ہی ہم نے اس کو آئل کے اندر ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے دو منٹ کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے کیپسیکم اس کو بھی فائن چاپ کیا ہے ایک ہم نے شملا مرچ لی تھی اس کو اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا تھا اب اس کے اندر ڈالیں گے اُبلا ہوا شرٹ کی اووا چکن جو کہ آدھا کپ ہے ساتھی بن گھو بھی اس کو بھی رفلی کاٹ کے ہم نے ڈالا ہے یہ ایک کپ ہے چکن کو میں نے نمک اور کالی مرچ ڈال کے جو ہے اس کو بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کو ہم نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے کچھ سپائسیز نمک ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کریں اب یہاں پر ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ جو ہے نہیں پک سویا سوس ایک ٹی بل سپون چلی سوس ایک ٹی سپون اچھا سا اس کو مکس کریں اچھی طرح سے ہم نے سبزیوں کو اور چکن کو سٹر فرائی کیا ہے اور اس میں ہمیں ایک سے دو منٹ لگے ہیں اس سے یہ ہے جو ہمارا مکسر ریڈی ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا سموکی سائز کا فلیور ہوگا جو کہ بہت مزے کا لگتا ہے اب اسی پین میں ہی اس مکسر کو تھوڑا سا سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹی بل سپون میدہ ساتھی اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون آئل اب اس میدے کو ہم نے ایک منٹ تک یہاں پہ ہلکا ہلکا بھون لینا ہے یہ کام ہم نے لو آنچ پہ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے آنچ زیادہ ہو اور جو میدہ ہے وہ فوراں سے جل جائے ہلکی آنچ پہ صرف ایک منٹ ہی ہم نے یہاں پہ اس کو بھون لینا ہے تاکہ میدے کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے میدہ بھون چکا ہے تو اب اس کو مکس کریں گے ساری سبزیوں کے ساتھ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کو علیدہ سے کیوں ہم نے اس کو بھوننا ہے وہ اس لیے تاکہ ہمیں میک شور ہو سکے کہ میدہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ اندر ہی شامل کر دیتے تو پھر یہ تھا کہ اس کو بھوننا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا تھا تو بس اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ دودھ ایمل میں اگر میجر کریں تو یہ دو سو ایمل ہے دودھ شامل کرنے کے بعد اب چولے کی آنچ میڈیم رکھنی ہے میڈیم آنچ میں ہم نے اچھی طرح سے اس مکسر کو مکس کرنا ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ مکس کرنا ہے اس دوران یہ کیا ہوگا یہ سارا مکسر اکٹھا ہو جائے گا اور یہ پین کو چھوڑ دے گا تو بس یہاں پہ مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے چولے کو بند کرتے ہیں اور اس کو ٹھڑنا ہونے کے لئے رکھتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے بریڈ زائیہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرا جو میں یہاں پہ سنیکس جو بالز میں بنانے لگی ہوں وہ ایجیز کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں اچھی طرح سے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں میں لے کی اس کا ایکسٹرا جتنا پانی ہے وہ سارا نکالنا ہے بریڈ کے سلائیس کو ہم نے احتیاط سے پریس کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کو پریس کیا کہ وہ سنائیس ہی ٹوٹ گیا بس اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب اس سلائیس کو میں دو ہی سو میں جو ہے وہ کٹ لیتی ہوں ایک ہی سالیں اس کے اوپر رکھیں ہم نے اپنی یہ سٹفنگ جس کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے یہ سٹفنگ جو ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنی ہی آپ نے لینی ہے اگر زیادہ لیں گے تو پھر یہ ہے جو بال ہے وہ آپ کی پھٹ بھی سکتی ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کو بال کی شیف دے لینی ہے اور جو اس کے کنارے ہیں ان کو اچھی طرح سے جوڑ دینے اور یہ کم بہت ایزیل ہی ہو جاتا ہے کیونکہ بریڈ گیلی ہے اور گیلی بریڈ جو ہے بہت ایزیلی سیل پیک ہو جاتی ہے اسی طرح سے دوسری بال اس کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں جب تک کہ بال ہماری ریڈی ہوتی ہیں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں یہاں پہ ہم نے اپنی ساری بال جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اب نیکس ٹیپ ان کو کوٹ کرنے کا ہے کوٹ کرنے کے لیے انڈا لیا ہے انڈے کو اچھی طرح سے یہاں پہ بیٹ کر لیا ہے ساتھ ہی لیے ہیں ہم نے بریڈ کرمز پہلی کوٹنگ اس کے انڈے کے ساتھ کریں گے انڈا لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے بریڈ کرمز اچھی طرح سے بال کے اوپر بریڈ کرمز لگانے ہیں اچھا اگر آپ کی کوئی بال کھولی بھی رہ گئی ہے سپوز اگر اس کے کنارے پوری طرح سیل نہیں بھی ہوئے تب بھی یہ ہے انڈا لگانے سے کیا ہوگا جو ہے وہ پوری بال جو ہے کوٹ ہو جائے گی اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اندر کی سٹفنگ باہر نہیں نکلے گی تو بس اسی طرح سے ہم نے اپنی ساری بالز کو یہاں پہ کوٹ کرنا ہے فرسٹ میں آپ نے انڈا لگانا ہے اور سیکنڈ میں آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں فرسٹ میں آپ نے انڈا لگانا ہے اور سیکنڈ میں آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں بریڈ کرمز لکھانے کے بعد کیا ہے اس پیچ پہ آپ لوگ چاہیں تو ان بالز کو آپ لوگ فریزر میں فریز کر سکتے ہیں تین سے چار ہفتے ایزیلی آپ ان کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب آپ نے ان کو فرائی کرنا ہو فریزر سے نکالو پھر ان کو فرائی کر لیں لیکن فریز کرنے کے لیے آپ نے ان کو کسی ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے رکھنا ہے اب میں نے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانی ہے تو مجھے یہاں پہ ان کو ابھی ہی فرائی کرنا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو اس سٹیج پہ ان کو فریز کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے لیے پین میں ہم نے آئل جو ہے میڈیم فلیم پہ گرم کیا ہے اچھا آئل جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہلکا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کو گرم کر لینا ہے کہ ہم نے بالز کو ڈالنا ہے اور وہ جل دینا چاہیں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے تو اس کے اندر اپنی بریٹ کرم سے کوٹیٹ جو ہماری بالز ہیں وہ ڈال دینی ہے ایک سے دو منٹ ایک سائٹ کو فرائی کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ ہی اس کی دوسری سائٹ کو فرائی کرنا ہے پین کے اندر جتنی سپیس بن رہی ہے آپ اتنی ہی بالز ڈالیں بہت زیادہ اوور لوڈ نہیں کرنا آتی یہاں پر یہ نو کہ آپس میں ٹکرا کے ہی یہ جو بالز ہیں یہ کھل جائیں جو بالز ہماری فرائی ہو رہی ہیں جن کو ہم نے پہلے آئل کے اندر ڈالا ہے ان کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے جو باقی بچے ہوئی بالز ہیں ان کو بھی یہاں بھی ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں اور ہماری یہاں پر بہت مزیدار بہت کریسپی کرنچی سی چکن بریڈ بال جو ہیں ریڈی ہو گئی ہیں بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے یہ آپ کے افطار کے لیے رمضان آنے والا ہے اس ریسیپی کو نو ڈاؤن کر کے رکھ لیں اور افطار میں اس کو ضرور بنائیں رمضان سے پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں فریز کریں اور رمضان میں افطار میں آپ اس کو جسٹ فرائی کریں اب یہاں پہ ایک بال جو ہے میں توڑ کی چیپی آپ کو کروا دیتی ہوں باہر سے کریسپی اندر سے بہت سوفٹ اور کریمی سی ہماری چکن بال جو ہیں بہت زیادہ مزید کی و لذیذ ترین بن کر تیار ہوئی ہیں اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا بغیر نہیں چاہنا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے بہت زیادہ مزید کی